ہمیں نبی کا یاد آتے ہیں کبھی نہیں بھولے بلکہ یہاں تک حدیث پانک میں آیا ہے کہ جب میرے نبی کو قبر انور میں رکھا گیا تو دیکھنے والوں کی چاہت تھی کہ آخری مرتبہ حضورﷺ کا چیرہ دیکھنی تو تب لبوں پر چنبش تھی لبہ مبارک کھل گئے تھے کان لگا کے سنا گیا حضورﷺ کہنا کیا چاہتے ہیں تو پتہ کی آواز آ رہی تھی اس وقت بھی آواز تھی رب حضورﷺ امتی قبر انور میں بھی آواز تھی اور اب بھی آج ہوں حضورﷺ امتی کہہ رہے ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں امام اہل سنت نے لکھا کہ جب کان تمہارے بجا کرے کان تو جب کان بجنے لگے تو تم نبی پہ درود پڑھا کرو کان بجنہ کس کو کہتے ہیں کان بجنہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے کان بجنہ جیسے ہمیں ایسا لگتا ہے کسی کی آواز آئی ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں لیکن آواز دینے والا کوئی نظر اب لوگ اس پہ الگ الگ کمنٹ کرتے ہیں کہ کان کیوں بجنے کی لیکن اصل کیا بات ہے کان بجنے کی تو بریلی کے تاجدار حدیث لکل کرتے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ کان کیوں بجنے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور کی اندیس ہے جب حضور علیہ السلام اٹھیں گے قیامت میں تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب قبر شریف میں رکھے گئے آرام کے لئے تب بھی رب حبلی امتی کہہ رہے تھے رکھے گئے تو رب حبلی امتی اٹھیں گے تو رب حبلی امتی تو آپ حضور اس وقت کیا کر رہے ہیں تو فرماتی کہ وہ ابھی بھی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں وہ ابھی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں ورنہ سنو سنیو کبکہ پتھر برس گئے ہوتے کبکہ ہواوں نے ہمیں ہلاک کر دیا ہوتا کبکہ چہرے سور اور بندروں کی طرح بسک ہو گئے ہوتے کبکہ زمین تھس گئی ہوتی کبکہ انداریں برس گئے ہوتے لیکن قومِ اندود سے زیادہ قومِ ہاتھ سے زیادہ قومِ سمودھ سے زیادہ دوسری قوموں سے زیادہ اتنے پاپ کرنے کے بعد بھی انہ کا عذاب کیوں نہیں آتا اس لیے کہ کسی کی دعا ہمیں سمالے اوہے ہیں کوئی کہتا ہے اللہ ہوا پر کان دعاوں میں یاد رکھتا ہے میں ٹوپتا ہوں سموندر اچھال دیتا ہے کس کی دعا تمہارے پیچھے ہیں ورنہ رات کی تاریکیوں میں ہم جتنے پاپ کر رہے ہیں اتنے پاپ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی امت نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا نوح علیہ السلام کی امت نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا ہوگا لیکن اتنے جرائم کرنے کے بعد جو تین مرتبہ لکمے مل رہے ہیں نا وہ آپ کی کوئی روشیاری نہیں میری کوئی بے روشیاری نہیں یہ جو لکمے کی خیرات مل رہی ہے یہ کسی کی دعا نے ہمیں سمال رکھا ہے یہ کسی کی دعا نے بچا رکھا ہے یہ کسی کی دعا نے پرداداری کر رکھی ہے حضرتِ استاذِ زمن کہتے ہیں آج جو عیم کسی پر نہیں کھنے دیتے آج جو عیم کسی پر نہیں کھنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حجر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حجر میں رسوائی ہو میرے قوم کے جوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا بریری کے تعداد لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر قبری انور میں رکھے گئے تو رب اپنی امتی اور قبروں سے اٹھیں گے تو رب اپنی امتی تو آج کیا کر رہے ہیں آج بھی وہ رب اپنی امتی کہہ رہے ہیں امتی امتی کہہ رہے ہیں اور کیا ہوگا پھر اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کرم کرتا ہے اللہ کی نظرِ انعیم کسی بندے پر ہوتی ہے تو حضور کی وہ دعا جو قبر انور سے اٹھ رہی ہے رب حبلی امتی کی شکل میں تو وہ آواز کسی امتی کے کان میں اللہ پہنچا دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کان بچ رہے ہیں وہ کان نہیں بچتے تمہارے نبی کی آواز تمہارے کانوں سے تکرا جاتی ہے تو جب نبی کی آواز کانوں سے تکرائے تو اس وقت نبی پہ دور پر لکھ یہ کان بچنے کا سلسفہ سمجھ بھی آیا کہ کان کیوں بچتے ہیں حضور کی آواز ہمارے کانوں سے تکراتی ہے سوچو جس نے اتنا پیان کیا جس نے اتنی محبت کی بتا اس رسول کا یہی حق تھا کہ آقا فرمائیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی تھندک ہے لیکن ہم نماز